ہمارا جو تیت شعور ہے جس کو ہم سب کانچس مائنڈ کہتے ہیں وہ ہمارا سب سے اچھا دوست ہے پر ہمارا سب سے برا دشمن بھی ہے ہمارے ذہن کے تیت شعور میں بہت ساری ایسی باتیں دفن ہیں جس کا ہمیں بتا نہیں مثال کے طور پر پشتا ہوا ہو ماضی کا کوئی خوف ہو کہیں کسی نے انسٹ کی ہو کہیں آپ کو کمپیر کیا ہو کہیں ناکامی ہوئی ہو تو یہ جو تیت شعور کے اندر سے فیلنگز پیدا ہوتی ہے یہ آپ کو زندگی میں مشکلات پیدا کر آپ کی ہیلتھ کو ڈسٹرگ کرتی ہے آپ کی ریلیشنشپ میں پرابلم کرتی ہے آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے آپ سٹریس زیادہ لیتے ہیں آپ کو اندائیٹ ہوتی ہے پینک اٹیک ہوتا ہے ملکی بل چیزیں ہو سکتی ہیں تو یہ جو فارمولا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تیت شعور کو سجیشن دیتے اس کو افرمیشن کہتے ہیں افرمیشن کا مطلب ہے تزدیق کرنا یہ فارمولا ہے سلوہ کے افرمیشن کا چی طرح دیکھ لیجی سب سے پہلے کارس پر اپنی ڈیٹ آف برد لکھیں مثال گے طور پر یہ ڈیٹ آف برد کسی گے لکھیں 14 جنوری 1976 اب جنوری جو ہے ون ہوتا ہے اب اس کو پلس کرنا شروع کرتے جیسے یہاں پر پلس کیا ہے تو اس کا جو ٹوٹل آتا ہے وہ 29 آتا ہے اپنی ڈیٹ آف برد کے حساب سے رکھئے ہیں یہ تو ایک اگزامپل ہم نے دیا ہے 29 آتا ہے ٹوٹل اس کا اب ایک کاغس پر افرمیشن لکھنا شروع کریں دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کیا ایشو ہے مثال کے طور پر سب سے جو کومن افرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایویری ڈی ایویر 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 آئی ایویر 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 ہیلت کے حوالے سے یہ غصے کے حوالے سے شاید ہے یہ ہیلت کے حوالے سے اسی طرح ویٹ ریڈکشن کے حوالے سے فضول بیٹ گین کیا آپ نے غلط چیزیں کھاتے ہیں تو اس سجیشن کے علاوہ اور ایک جو بڑا اچھا ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو فجر کی نماز پر نہیں اٹھ سکتے تو اس سجیشن اپنے آپ کو دیں گے انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھیں گے وقت پہ اور ہمیں بھی دعائیں بلی گی اب طریقہ کیا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آپ تصدیق لکھنا چاہتے ہیں اس کو اپنے جو ٹوٹل آپ نے کیا ہے ڈیٹ او برد سے مثال قطور پہ 29 تھا اس میں تو 29 مرتبہ روز یہ لکھیں گے ایک کاغذ پر اردو یا انگلیش میں اور 29 دیس تک لکھیں گے یعنی 39 مرتبہ روز لکھیں گے اور 39 دنوں تک لکھیں گے اور وہ کاغذ تمام کے تمام سمال کے رکھیں گے روز ایک کاغذ استعمال کریں گے دوسرے دن دوسرا نیا کاغذ ہوگا اور اس طرح پورے جو آپ کا ڈیٹ ہے کاؤنٹ ہے ٹوٹل ہے اس کے حساب سے وہ تمام کاغذ جمع کر کے رکھیں گے جن کو نیند نہیں آتی سلوہ کے بعد نیند آئے گی مگرین ہیڈک جس کو آدھے سرکر درد کہتے ہیں وہ سلوہ سکھی ہو جاتا ہے بغیر الان کلوک کے اٹھنا چاہتے ہیں وقت پہ آپ اٹھیں گے اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ خواب کے ذریعے آپ کو مسئلے کہا لیے سوال کا جواب ملے ڈریم کنٹرول ایک ٹیکنیک ہے ٹری فنگر ٹیکنیک سلوہ میں بڑی مشہور ہے گاڑی کی پاکنگ مل جاتی ہے اس کے لئے سٹوڈنٹس جب پڑھتے ہیں سٹیڈیز کرتے ہو چاہتے ہیں کہ اگزیم میں ٹیسٹ میں ان کو وہ تمام باتیں یاد رہے جو انہوں نے پڑھی ہے تو یہ ٹری فنگر ٹیکنیک سے ہوتی ہے میمری ایمپروو کرنے کے لئے پیگنگ سسٹم ہے گلاس آف وارٹر ٹیکنیک بڑی مشہور ہے جس سے آپ کو دن میں یا رات کو کسی وقت آپ کے سوال کا جواب یا پھر مسئلے کا حل آپ کو ملتا ہے